جیون کوش میں آپ کا سواگت ہے ویر وار وانگ داناب سورما جیسی کئی ہٹ پنجابی فلموں میں نظر آ چکی ایکٹریس سونم باجوا اپنی خوبصورتی کمال کے فیشن سینس اور ایکٹنگ کے لیے دیوانے ہیں ان کے لوگ وہی سونم باجوا انٹرٹینمنٹ سپیس میں سب سے ہوت اور سیکسی ناموں میں سے ایک ہے وہ اپنی فٹنس کے لیے کافی سرکیوں میں رہتی ہیں ان کے فینس اکثر ان کی سیکسی اور ہوت فگر کا راج پوچھتے رہتے ہیں اس لیے آج ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو میں سونم باجوا کے سیکسی فگر کا فنڈا بتائیں گے آج ہم بتائیں گے ان کا ڈائٹ پلان اور ورک آؤٹ روٹین تو بھائی سب سے پہلے بات کرتے ہیں سونم باجوا کے ڈائٹ پلان کی سونم باجوا صحیح میں بہت زیادہ ہیلڈی ڈائٹ کھاتی ہیں سونم کسی طرح کا جنگ فوڈ کھانے سے خود کو کوسو دور رکھتی ہے ساتھ ہی وہ اویلی فوڈ اور فرائے فوڈ کھانے سے بچتی ہیں آپ کو بتا دوں کہ سونم پورے دن میں سات میل لیتی ہیں جی ہاں پہلا میل ان کا ساڑے چھے بجے اٹھتے ہی ہوتا ہے جسے ڈیٹاکس میل کہتے ہیں جس میں وہ سمودھی پیتی ہیں اس میں سونم پالک پائن ایپل، ارلمنٹس، نٹس ڈالتی ہیں دوسری میل یعنی کی بریکفاسٹ جس میں سونم باجوا اوٹس، دلیا، ایک وائٹ کے ساتھ خوب سارے فروٹس لیتی ہیں تیسری میل بریکفاسٹ کے بعد وہ پروٹین شیک لیتی ہیں جس میں وہ شیا سیڈز، روسٹڈ فلیکس سیڈز ملا کر پیتی ہیں نمبر چار پر آتا ہے ان کا ایک اور میل یعنی کی لنچ لنچ میں وہ براؤن رائس، خوب سارا سیلڈ، روٹی، گریوی والی سبزی لیتی ہیں وہ کبھی کبھی چکن، فش یا لیم بھی کھاتی ہے اس کے علاوہ وہ ہر دس دن میں اپنے لنچ میں چینج کرتی رہتی ہیں نمبر پانچ لنچ میں یعنی پانچویں میل لنچ کے بعد سونم چار ساڑے چار بجے کے قریب غرین ٹی مکس نٹس کھاتی ہیں چھٹی میل قریب ساتھ سے ساڑے سات بجے کے آسپا سونم ایک بڑے باؤل کا سوپ پیتی ہیں جس میں وہ خوب ساری ابلی سبزیاں ڈالتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ چار سے پانچ انڈے کا سفید پارٹ اور سپراؤٹس بھی کھاتی ہیں اب ہے ان کی ساتھویں میل کی بات ساتھویں میل اور لاسٹ میل آف دے ڈے یعنی ڈینر کے بعد جو قریب دس بجے کے آسپاس سونم روٹی براؤن رائز سلات کھاتی ہیں کہ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ وہ رات کو دس بجے ڈینر کر رہی ہیں اس کے علاوہ کبھی کبھی فش چکن ایک وائٹ بھی وہ کھاتی ہیں سونم کم نمک کھاتی ہیں مسالہ بہت کم کھاتی ہیں دن میں خوب سارا پانی پیتی ہیں سونم فٹنس کے معاملے میں چیٹ ڈے پر بھروسہ نہیں کرتی ہیں ان کا ماننا ہے کہ فٹنس کے لیے خاص ایفرٹ کی ضرورت نہیں بلکہ کھانا اور سونا ہمیں ڈیلی روٹین کا حصہ جو ہے اس کو ریگولر کرنا چاہیے اسی کی طرح ایکسرسائز بھی ہمارے روٹین میں شامل ہونی چاہیے سونم کا کہنا ہے کہ پوری طریقے سے ٹون بوڈی بنانا بہت مشکل ایسی لیے وہ جم اور ریگولر ایکسرسائز میں کبھی بھی اس چیز سے سمجھ ہوتا نہیں کرتی ہیں وہ اپنے ایکسرسائز میں پول اپ کارڈیو ویٹ ٹریننگ اور سکورٹ جیسے ایکسرسائز کرتی ہیں تو بھائی یہ ہے بہت ہی خوبصورت سی دکھنے والی سونم بازوہ کا ڈائٹ پلان